شیمی ہنس کی طرف سے جائم سکھی اور آج شیمی ہنس اکیلے نہیں ہے آج میرے ساتھ میری بہت ہی پیاری پتنی میری وائف پری ہنس میرے ساتھ ہیں تو ہماری طرف سے آپ سب کو پریس اللہ اور چیمی سے کی خدا اندیش مسیح آپ کو بہت ساری آشیش اور برک کر دیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی باتشیت کو اپنی پریئر کو شروع کریں آپ سب جن ہمارے ساتھ جھوٹ جائیں اور اگر میری آواز آپ کو ساف آ رہی ہے تو کائنلی اپنے کمنٹس میں ضرور لکھ دیجئے کہ ہماری آواز آپ کو اچھی سنائی دیجئے کیونکہ ہم آج فون سے اس لیے لائیو ہوئے ہیں کہ آپ ہماری آواز کو اچھے سے سن پائیں اور فون سے اس لیے لائیو ہوا ہوں کہ ہم خیال ہو سکے ہم ایک دوسری کے ساتھ کیونکہ فون سے کیا ہے کہ connectivity بنی رہتی ہے میں آپ کے کمنٹس پڑھ سکتا ہوں جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں watch کر رہے ہیں ہم پری بھی آپ کے کمنٹ پڑھ سکتی ہے میں بھی آپ کے کمنٹ پڑھ سکتا ہوں پر میشوی آپ کو بہت 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 بلیس کریں اور اس سے پہلے کہ آج ہم کچھ اور باتیں کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کریں پر میشوی کی حضوری میں اپنے سوروں کو جھکائیں ہم چھوٹی پراتھنا میں جائیں گے زندہ بہربان پر میشویر پربیش مسی زمین اور اسمان کے بنانے والے میرے خداون میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے آج کا بہت ہی خوبصورت سمیہ آپ نے ہمارے جیون میں دیا کہ آج میں اپنی پریہ پتنی پریہنس کے ساتھ اپنی پوری فیس بک فیملی سے ملا ہوں اور خداون دیش و مسی میں پراتھنا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ آج ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں خداون دیکھے کہ جیون میں آپ کی بڑی برکت آئے سب جن آشیشیت ہوں ہمارے جیون سے سب جن آشیشیت ہوں ہماری لائف سے میرا وشواس ہے میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی کپلز جتنے بھی لوگ ریلیشنشپ میں اس وقت ہمیں واش کر رہے ہیں پرمیشور ایک ایک کے جیون میں آپ کا انگریٹ ہے جائے میرے پرمیشور آپ کا پاویتر آتما ایک ایک کو چھوے بلیس کریں اور یادی کوئی دکھی ہے کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے کوئی ٹینچن میں ہے کوئی ڈپریشن میں ہے یشو مسیح کے نام سے آج ہم دونوں کی ایکتہ سے یونٹی سے اور یونٹی کی پراتھنا سے وہ ازاد ہونے پائے پاویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے مسیحہ جتنے بھی لوگ ہمیں واش کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں ان سب کے جیور میں بہتائیت کی آشش کو مانگتا ہوں پاویتر آتما آئے اور ہم پر اپنا کنٹرول لے یشو کے نام میں سب کہیں آمین تو آپ مجھے کائنلی بتا دیجئے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو پریزر لارڈ پریزر لارڈ اور ساتھ کے ساتھ کائنڈلی شیئر بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو تاکہ اور جو لوگ بعد میں دیکھیں ان تک یہ پہنچ جائے thank you so much آپ لوگ اس وقت ہمیں واش کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پریزر لارڈ بھول دے اور اس کے بعد پھر میں کچھ اور باتیں جو پرمیشور نے میرے مند میں ڈالی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے پربیشو مسیح کا بہت دھنیواد کرتی ہوں جس نے مجھے فضل کیا کہ آج میں میں اپنے پتی شمیہنس جی کے ساتھ لائیو آسکا ہوں آپ کے بیچ میں پریزر لارڈ اور پرمیشور کا دھنیواد کرتی ہوں آپ سب ہی کے لیے آپ جتنی بھی ہماری سوشل سائٹس پر جوڑے ہوئی فیملی ہیں میں آپ سب ہی کو پریزر لارڈ کہتی ہوں اپنی طرف سے بہت ساری بلیسنگز میری طرف سے thank you پریزر لارڈ thank you jesus پری فرس ٹائن میں فیس بک پہ لائیو ہو رہی ہے اور میں اس لئے آج لائیو آئی ہوں کہ میں آپ سب کو بہت بہت thanks بول سکوں اور جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے watch کر رہے ہیں اور بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے i really really very thank you so much آپ اتنے اچھے پرمیشور کے لوگ ہیں کہ thank you so much for join us thank you so much جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں بعد میں میں آپ سب کے نام announce کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں آپ سب کا thank you کر دوں جتنے بھی لوگوں نے ہمارے گیت میرے واسطے جو کہ ایک christian wedding song ہے اور جس کو originally میں نے اور میری wife پرینے گایا ہے اور میں پرمیشور کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ آپ سب نے اس گیت کو اتنا پیار دیا کہ آج وہ گیت ایک ویک میں ڈھائے لاکھ views جو ہے وہ لے چکا ہے اور پرمیشور کا ہم بہت زیادہ دھنیواد کرتے ہیں کہ according to religious song اور according to christian wedding song یہ گیت بہت fast spread ہوا اور پرمیشور کے بہت سارے داس اور بہت ساری داسیاں youth, youngster, couples جنہوں نے اس گیت کو شیئر کیا اور میں خداوند کے خادموں کا دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے اپنے facebook pages پہ اپنے facebook ڈیز پہ اس کے لنک کو شیئر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اب christians لوگوں کے پاس اپنی شادیوں پہ pre wedding shoot کرنے کے لیے اور اپنی شادیوں پہ چلانے کے لیے ایک بہت ہی پیارا خوبصورت گیت ہے میرے واسطے اور جس کے وارڈنگ ہمیں بردر جمشید جیرمیو نے دیئے میں ان کا بہت زیادہ دھنیواد کرتا ہوں اور اس کا میوزک تاریدی بیٹ بریکر نے کیا میں ان کا بھی تھنکس کرتا ہوں ویڈیو اور بردر انجیت اپل نے کیا اور پری ہنس نے گایا میں ان کا بھی بہت بہت تھنکس کرتا ہوں جنہوں نے جنہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ اس گیت کی تیاری بھی کی بائیبل میں جب آپ اتپتی کی پستک میں پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ جب پرمیشور نے آدم کو بنایا تو آدم اپنے آپ میں اکیلا فیل کرتا تھا کیونکہ ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا تھا اور آدم اکیلا تھا لیکن پرمیشور نے یوجنہ بنائی اور اس کے لیے پرمیشور نے ایک عورت بنائی اب بہت سرے لوگ کہتے ہیں پرمیشور نے پتی اور پتنی کو بنایا پرمیشور نے ہزبن اور وائف کر کے بنایا لیکن اتپتی کی پستک سے میں بات کر رہا ہوں وہاں پر آپ جب پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ ہزبن اور وائف کا کوئی جکر نہیں تھا پرمیشور نے کہا کہ میں اب آدم کے لیے ایک سہائک بناؤں گا کیا بناؤں گا سہائک اور پرمیشور نے آدم کے لیے ہلپر کو بنایا ایک مددگار کو ایک سہائک کو بنایا آج بہت سارے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اپنی وائف کو ہلپر کی نظر سے نہیں دیکھتے وہ اس کو سہائک سمجھ کے نہیں رکھتے وہ ان کے اوپر رول کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے اوپر بہت ساری ایسی چیزوں کو چاہتے ہیں جو ان کی فیملی کو اچھی لگے ہیں لیکن میں پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں آج میری 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 جو پورے نو دن ہو چکے ہیں چار نویمبر کو ہماری شادی ہوئی تھی اور ان نو دنوں میں میں پری کے اندر پرمیشور کی بہت تائیت کی بلیسنگ کو دیکھا ہے اور خدا من کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اچھی پتنی ایک اچھا سخائق مجھے دیا ہے جو کہ ہمیشہ پرارثنا میں مجھے انکراج کرتا ہے پرمیشور کے وچن میں مجھے انکراج کرتا ہے پرمیشور آپ کو بہت آشیش دے اور اس سے زیادہ میں تھنکس کرنا چاہتا ہوں man of God our spiritual mentor and spiritual father apostle رمان حنس جی جن کے رشتہ ہوا ہے بہت سارے لوگ مجھے سوال کر رہے تھے کیا سوال کر رہے تھے پری ہماری میریج کیسے ہاں سوال کر رہے تھے کہ آپ اپنی میریج کی تیسٹیمنی بتائیں کہ آپ کی میریج کیسے ہوئی تو ان سب لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ totally arranged میریج ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پری کنیکٹ تھی ہمارے ساتھ منسٹری کے ساتھ لیکن ہمارے mind میں ایسی کوئی بھی image نہیں تھی کہ ہم ہماری شادی ہو جائے گی یا ہم ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں پرمیشور نے ہمیں سخائق کر کے جوڑا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو man of god apostle رمن has جی نے مجھے پوچھا کہ شامی مجھے تمہارے لیے لڑکی اور میرے ماما پپا نے بات کی اور انہوں نے سب نے agreement کے ساتھ ہم دونوں کو بتایا اور اس کے بعد arrange کے بعد love ہو گیا اور میں شکر گزار ہوں کہ اس کے بعد پرمیشور کے داس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی عنومتی دی اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو جب جانا اور میں نے پری کو یہی کہا کہ پرمیشور مجھے سب کچھ دیا اور سب سے زیادہ مجھے اپنے لوگوں سے مسیحی کمیونٹی سے اور سب سے زیادہ مجھے اپنی کالیسیا سے پیار ہے تو میں پرمیشور کے لوگوں کو سرب کرنا جاتا ہوں end of the day of my life جتنی تک میں جتنے دن بھی میں سنسار میں ہوں جب تک یشو مسیح سنسار میں نہ آجائیں یا میں اس کے پاس نہ چلا جاؤں تو پری نے میرے وزن کے ساتھ اپنے وزن کا ایگریمنٹ کیا ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر پرارتھنا کی اور پرمیشور کے داس پری ترامنس کا بہت دھنی واد کیا کہ انہوں نے ہم دونوں کو ایک دوسری کے لیے اگری ہونے کے لیے ملنے کے لیے فورس بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ دونوں منیسٹری میں بلیسڈ ہوگے میں یہ پروفیسی کرتا ہوں کہ آپ دونوں لوگوں کی برکت کا کارن بنیں گے اور میں آپ سب کا بہت زیادہ دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے اس گیت کو بھی اتنا پیار دیا ہے اور آپ بچپن سے مجھے پیار کرتے آرہے ہیں میرے گیتوں کو پیار کرتے آرہے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے پری کو بہت زیادہ پیار دیا آج کل تو میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوں کیونکہ پری کی بڑھتی جارہی ہیں لوگ کہ آپ سے بھی اچھی آواز ہے تو میں پرمیشور کا بہت زیادہ دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ وائف پرمیشور کی اور سے بلیسنگ ہے بائیبل بتاتا ہے کہ جسے اچھی پتنی ملی اسے اچھی چیز مل گئی پرمیشور جن کو جوڑتا ہے وہ بہت ہی پیار سے اور سوچ سمجھ کے جوڑتا ہے اور میں یہ وشواز کرتا ہوں کہ جو ہزبن اور وائف پرمیشور کے ڈر میں رہ کر کے اپنے رشتے کو سنبھالتے ہیں ان کا رشتہ کبھی بریک نہیں ہوتا جتنے بھی کپل ہمیں سن رہے ہیں جو ریلیشنشپ میں لوگ ہیں جو ہزبن اور وائف ہیں میں آپ سب کو یہ ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی وائف اور ہزبن کے ساتھ پیار کرنے کا رہنے کا پراپٹھنا کرنے کا آنمدھی کچھ میں آجاتے ہیں آپ ایک سچی ریلیشنشپ میں آجاتے ہیں تو پر میں شور آپ دونوں کو بلیس کرتا ہے بائبل بتاتا ہے کہ دھنے ہیں وہ دونوں جو محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کی خٹی جو ہے ان کی محنت کا عذر جو ہے وہ بہت طائد سے ملتا ہے لیکن ہائے اس ہزبند بیچارہ گر رہا ہے اور وائف اس کو اور گیرا دے یا وائف گر رہی ہے اور ہزبند اس کو اور گیرا دے نہیں آپ ایک دوسرے کو اٹھانے والے ہونے چاہیے میرے ساتھ پری ہے اس نے کہنا کہ میں بولی جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو منٹ آپ سبھی شمی جی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور میں بہت زیادہ شکر گزارو پرمیشور کی کہ یہ میرے سوچ اور سمجھ سے باہر تھا میں کبھی اپنی لائف میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ پرمیشور مجھے اتنی بڑی سیوکاہی میں لے کر آئے گا پر پرمیشور میں آپ کی سیوکاہی کرنا چاہتی ہوں میں آپ کی سیوکر کرنا چاہتی ہوں اور میں شکر گزار ہوں اپسٹرل رامن ہنس جی جنہوں نے مجھے اس لائک سمجھا اور مجھے اتنی بڑی بلیسنگ دی یہ سب ان کی پریئر سے ہے اور آپ کے پیار کیلئے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب نے ہمیں بہت پیار دیا سوم کو اپنے پیار دیا اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سوم کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی جتنے کپلز ہیں وہ سن سکیں کیونکہ اس کے جو ورڈز ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکس پیار کر رہے ہیں وہ ورڈ آف گوڈ سے ریلیٹی ہے اور ہر ایک اس کا جو ورڈ ہے وہ پرمیشویر کے وچن سے بھرا ہو ہے اور جب اس گیت کے بارے میں مجھے پتا لگا تو میں پریئر کی اور جب میں اس اس کے لرکس کو پڑھا مجھے ایسے لگا کہ یہ پرمیشویر نے ہمیں بہت بڑی ایک نیمت دی ہے بہت بڑی بلیسنگ دی ہے میں تھانکس کرتی ہوں آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں جتنی بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں سب کے اپنے پرسنل میں آپ پہلے بھی بتایا تھا دو تین مہینے پہلے میں ایک پیج بنایا تاکہ میں پرسنل اپنے بہنوں اور بھائیوں سے اپنے دوستوں سے فیس بک فیمیلی سے پرسنل بات کر سکوں اپنی پرسنل جو میری ڈیزائرز ہیں میری پرسنل لائف میں اس بہت 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 زیادہ ہمیں پیار دیا بہت زیادہ ہلپ کیا اور اپنے موم ڈیزائرز ہونے بہت 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 پری بہت پیار لے رہی ہے آج نو دن ہو چکے ہیں خدا بہت شکر گزاروں کہ ہم نے جیسی ہم میریج کروا کے آئے ہیں آپ پری کو دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پرمیشور سے پیار کرنے والی ہے جیسی ہم میریج سے پری ہوئے ہیں تو سات طریق کو ہم جمپ دن منیسٹری ہم نے سات طریق کو چار کو ہماری میریج ہوئی پانچ کو رشتی دار وغیرہ اور کلیسی کے لوگ سب اپنے گھروں کو بھلایا نہیں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ بھیک آف کو ویڈ 19 اور گوھرمنٹ گائیڈ لائن ہم بہت زیادہ گیترنگ نہیں کر پا رہے تھے ھائنک یو اکاش ھائنک یو سو مچ گو بلیس شیئر اور میں پرمیشور کا دنیواد کر تو سب کچھ بہت اچھا ہوا آپ دعاوں سے اور جتنے بھی لوگ مجھے انڈیا سے دیکھ رہے ہیں آپ نے اتنا پیار دیا اتنے congratulations کے message آئے ہیں اتنی wishes آئی ہیں I'm really very sorry میں جن کو reply نہیں کر پایا ہوں پری نے بہت سارے replies کی ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ چرچ میڈیا کو بولا اور انہوں نے شیئر کیے تو میں بہت زیادہ image ہو گیا کہ میرے لوگ جن سے میں پیار کرتا ہوں واقعہ میں مجھے reply دے رہے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے thank you so much for your prayers for your love England سے America سے جہاں جہاں بھی 10-15 countries میں میں ہر ایک پرمیشور کی داسی نے مجھے congratulation بولا ہے اور ساتھ پری کو بہت زیادہ پیار دیا ہے اس کی آواز کو اور میرے پاس نہیں کہ میں کس طرح سے کرسیون کمینیٹی کا اور بھی جو لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں کس طرح سے میں تھانکس کروں تو میں بس آپ کے لیے بڑھائے اور آپ بلیسنگ دے آپ سے سمبھالی نہ جائے اور اس بلیسنگ کو پرمیشور کے کاموں کے لیے ستعمال کرو ہم ہم سنو رہے ہیں تو ہم رہے ہیں ہم رہے ہیں ہم رہے ہیں ہم جب تک سنسار میں ہم پر جانے تک ہم رہے ہیں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یشو زندہ ہے اسی لیے شیطان شرمن دا ہے خدا آپ کو اتنی زیادہ برکت دے اور اسی طرح سے ہمارے بہت سارے اور بھی پلانز ہیں آپ اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیجز کو رامانز منسٹری پیج کو آپ لائک کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے پرسنل لائف کے ویلوگ اور پرسنل لائف کے کچھ بلیس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور میرا یوٹیوب چینل شیمیان افیشل پہ جا کے میرے واسطے سانگ کو نہیں لوں گا کچھ لوگ تو باد میں یہ بولتے ہیں آرے 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 جن کے پاس تو پرمیشور نے دیا ہوا ہے ان کے لیے بھی تھانک یو اور آج کچھ لوگ نے ہمارے لائف کو دیکھنے کے لیے بچا کے رکھا ہو مجھے کافی میسیجز آئے وی نام پڑ پا رہا ہوں تو میں ان کو دل کی گہرائیوں سے تھانکس بولنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگوں نے all around the world سے ہمیں wishes بھیجی ہیں اور میرے ساتھ تو بہت 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 سپرائز بھی 3-4 لوگوں کا آیا ہے گھر پہ میں نے پری کے ساتھ شیئر کیا تھا جس دن میری بھارات تھی جس دن میں پری کو still سویٹس کے ڈبے چوکلیٹس بہت ساری چیزیں ریسیو کر رہے ہیں اور لیکن وہ ایک ایسی مومنٹ تھی اس دن 4-5 لوگوں نے امریکہ سے اور انگلنڈ سے اور اسٹریلیا سے انہوں نے کیا کیا کہ مجھے میں ابھی جیسے دور سے بہار نکل رہا ہوں تو بہار جو کوریئر جو کوریئر والا ہوتا وہ بہار بڑا سارا بکے لے کھڑا ہوئے تو میں پڑھ رہا ہوں یار بھولے 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 آپ کی شادی کے لیے سرپرائز بھیجائے تو جب میں پڑھا وہاں پہ ہماری بہت ہی پیاری بیان سیسٹر اندو بھولے سنجیو اور سیسٹر سو محبت محبت ہے آپ لوگوں نے پیار دیا لیو سو مچ اور سو مچ ہم اسی طرح پرامیس کرتے آپ ساتھ بھی اور پرمیشور کے ساتھ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بنے بھی رہیں گے اور ہم پرمیشور کی سیوا کو بہت 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 سارے لوگوں تک لے کر جائیں گے اس کے کلام کو اور بہت ساری روحیں بچیں گی میرا ایمان ہے میرا بشواس ہے بہت سارے لوگ abundance blessing پائیں گے ہم نے اپنی prayer life کو بہت زیادہ increase کر لیا ہے خداوند کے فضل سے میں پہلے بھی پوری کلیسیا کو چرچ کو بتا چکا ہوں کہ میری جب سے میں نے اپنی مسیح زندگی کو seriously start کیا ہے میری timing جو ہے وہ prayer کی 4 o clock to 7 o clock ہے اس میں میں اپنی worship کرتا ہوں ریاض کرتا ہوں اس میں میں پرمیشور کی حضوری میں بنا رہتا ہوں اور 4 to 7 میں اپنے خدا کو time دیتا ہوں تو یہی روٹین پریگی بن چکی ہے اس سے پوچھ لیجئے 9 دن ہو چکے ہیں میں اس کو روز 4 بجے اٹھا دیتا ہوں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پری مجھے اٹھا دیتی ہے اور ہم مل کے پرمیشور کی حضوری میں بہت زیادہ اند لے رہے ہیں اور میں youth کو especially encourage کرنا چاہتا ہوں ہمیں اپنے چورچ میں magicians کی ضرورت بھی ہے ابھی اور ہمیں ایک مطلب اچھا drummer بھی چاہیے جو لوگ ہمیں اور ہماری ministry کو join کرنا چاہتے ہیں وہ اس Sunday آ کر کے ہمیں مل سکتے ہیں we have so many plans so many plans اور میں وہ دیرے 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 آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا لیکن فیلحال ہم youth ministry میں ہیں پریوی youth ministry میں ہیں میں بھی youth ministry میں ہوں اور ہمارے church youth ہمارے ساتھ ہیں جتنے بھی church youth مجھے watch کر رہے ہیں keep encouraging jesus name خدا مدیشی مسیح نے آپ کو بہت بڑھانا ہے بھولو آمین اور پرمیشور کی سیوہ دیکھو ابھی نہیں بچا ہے انڈیا ابھی نہیں بچا ہے پورا ورلڈ یشی مسیح ابھی نہیں آئیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب تک آپ نہیں جاگیں گے جب تک آپ اس کی سیوہ کائی کو لے کر آگے نہیں جائیں گے تب تک اس کا آنا ہے جب تک ایک ایک گھٹنا اس کے سامنے نہیں جھکے گا تب تک پربیش مسیح کا آنا نہیں ہوگا ہر زبان کو confess کرنا پڑے گا تو میرے خیال سے ابھی بہت ساری زبانیں باقی ہیں جنہوں نے confession نہیں گیا میں ایک وچن آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں پری آپ پڑھ دو یوہنہ اس کا نو دھیائے اور چار وچن جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا اوشی ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکتا یوہنہ کی پسطک اس کا نو دھیائے اس کے چار وچن میں لکھا ہے پربیش مسیح اپنی چیلوں کو بتا رہے ہیں وہ اپنی چیلوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے کیا کیا ہے ہمیں کام دیا اور وہ کام ہمیں دن ہی دن میں کیا کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے سارے بولو کیا کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے اس کام کو یعنی کہ سیوکائی کام جیزس کرائیسٹ ہیڈ اونلی تھری اینہ ہاف یارز تو دو مینسٹری ان دس ورلڈ پربیش مسیح کے پاس صرف ساڑھے تین سال تھے سیوکائی کرنے کے لیے اور انہوں نے بھی بول دیا کہ میرے پاس دن ہی دن میں کرنے کے لیے کام ہے کیونکہ پرمیشور نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اپنا کام دن میں سمیٹ دوں لیکن رات میں وہ بول ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکتا ایک ایسی رات آنے والی ہے جس میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے ایک سمیں نے یکت کیا گیا ہے ایک ٹائم آ چکا ہے جب آپ کو شیطان اور اس کے دوتھ کچھ نہیں کرنے دیں گے اس لیے یہی سمیں ہے یہ جو چل رہے ہیں یہ پریزنٹ ہے یہی سمیں ہے کہ ہم پرمیشور کے کاموں کو کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کے لیے ہیون کا دور کھل جائے آپ کے لیے پرمیشور اپنے دوتھوں کو بولے یہ میرا بندہ یہ سیوکائی کر کیا ہے یہ میری اداسی ہے یہ سیوکائی کر کیا ہے نیم اور فیم پرمیشور کے ہاتھ میں ہے اس کی ہمیں کوئی لالسہ نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے پری بہت نارمل فیملی سے ہے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ شامی ہنس جی نے بہت رچ لڑکی سے شادی کیا ہے بہت امیر گھرانے سے یہ کڑی کو لے کے آیا ہے تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہم امیر ہیں کیونکہ ہمارا یشی مسیح راجاؤں کا راجہ ہے پریزنٹ ہے ہم شاہی جاجکوں کی مرلی ہیں لیکن اگر فیزیکلی اور میٹیرلیسٹکلی ہم دیکھیں تو ہمیں دنیاوی چیزوں سے بلکل بھی پیار نہیں ہے اور پری بہت زیادہ نومل فیملی سے ہے لیکن ہمارا گھرانہ جب ہی یشی مسیح سے جڑ جاتا ہے تو ہم نارمل نہیں رہتے ہیں ہم بہت زیادہ ختم لوگ بن جاتے ہیں اور دیفینٹلی جو لوگ ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لئے پریئر کریں تو میں دیفینٹلی ان کی ہیلتھ کے لیے ان کے جتنے بھی لائف میں ایشیوز ہیں ان کے لیے پریئر کروں گا ان کے بزنس کے لیے پریئر کروں گا کافی کام بہت ہے باقی تو اس لیے پرمیشور کا میں بہت زیادہ دھنیواد کرتا ہوں کہ اس نے پریئر کو میری لائف میں سیند کیا اور پرمیشور نے ایک بہت اچھی سہائک بنا کر اس کو بھیجا اور جتنے بھی لوگ ہمیں واج کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پرمیشور میں بنے رہے ہیں میں آج سارے کپلز کو بلیس کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ریلیشنشپس میں ہیں آپ کائنڈلی 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 ایک دوسرے کو ہسبن اور وائف زلدی بنائیں ریلیشنشپس کین بی بریک ریلیشنشپس ٹوٹ سکتی ہے لیکن جو سہائک کا رشتہ ہے جن کی فاؤنڈیشن یشو مسی کے اوپر ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے تو اس لیے آپ کے اندر پرمیشور کا ڈر اس کا بھائے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے and thank you so much all again آج ہم صرف thank you کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں آج ہم thank you کرنے کے لیے آپ سب کے ساتھ live ہیں اور last میں میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہماری ساتھ جوڑے رہے ہیں ہماری منسٹری کے ساتھ جوڑے رہے ہیں پرمیشور آپ کو بہت آئیت سے آشیش دیں گے پرمیشور کے جن فاسٹنگ میں پریئر میں ہیں اپاسٹل جی پریئر میں ہیں فاسٹنگ میں ہیں اور اس سنڈے ہماری لیہینڈ سرویس بھی ہے اور جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ چمکور صاحب چرچ میں آ کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں پرمیشور کے داس آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پراتھنا کریں گے اور ہم سب لوگ آپ کے لیے پراتھنا کریں گے میرا ایمان ہے آپ سیم نہیں رہیں گے یہشو مسیح آپ کی ذات کو بدل دے گا یہشو مسیح آپ کے اندر کے گرود کو ختم کر دے گا یہشو مسیح آپ کے گھر کی گریبی کو ختم کر دیں گے یہشو مسیح آپ کے لیے وہ سب کر سکتے ہیں جو ایک انسان نہیں کر سکتا ہے انسان کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا بائبل بتاتا ہے کہ منوشیے پر بھروسہ رکھنے والوں پر ہائے ہے لیکن دھنیا ہے وہ جو یحاوہ پرمیشور کے اوپر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں سب بولے آمین تو میں پری سے ریکویسٹ کروں گا کہ پری ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑیں اور ہم یونٹی میں آ چکے ہیں یدی ہزبن اور وائف ہمیں سن رہے ہیں تو آپ بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجئے اس طرح سے جیسے ہم نے پکڑا ہے اور پرمیشور سے آج دل سے دعا مانگیں کہ پری آج جو بھی آپ کے لیے پرارتھنا کریں وہ پرارتھنا گرہن ہو اس پرارتھنا سے آپ کے لائف کے سرکمسٹنسس جو کہ خراب چل رہے ہیں وہ صحیح ہو جائیں اور پرمیشور آپ کو بہت آیت سے آشش دیں تو پری میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کائیں لیں جتنے بھی فیس بک فیملی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پرارتھنا کریں پرارتھنا کرنے سے پہلے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک جن تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور جو کپلز ہمیں دیکھ رہے ہیں یا وہ بھی لوگ جو انمیرد ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ پرارتھنا آپ کے برکت کے لیے اور آپ کے بھلائی کے لیے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے دل سے پرمیشور کو پکاریں گے ہالیلویا سامرتھی پرمیشور پرابیشو مسیح کے نام میں میرے خداوند میں دھنیواد کرتی ہوں میرے پرمیشور پتا اس سندر دن کے لیے اس سندر سمائی کے لیے میرے خداوند جو آپ نے اپنے لوگوں کے جیون میں دیا میرے خداوند جتنے بھی لوگ پرابیشوک کے مادھیم سے اور ہمیں وچ کر رہے ہیں جو لوگ ہمیں وچ کر رہے ہیں میرے پرابون سبھی کو میں آپ کے لہو میں بلیس کر دیتی ہوں سمرپت کر دیتی ہوں میرے پرمیشور پتا اپنا سامرتی ہاتھ بڑھائیے میرے پرمیشور سبھی دیکھنے والوں کو چھو لیجے میرے پرمیشور پتا خداوند جتنے بھی لوگوں نے خداوند اس انسار بھر کے الگ لگ حصوں سے خداوند وشیز دی ہیں ہمیں بلیس کیا ہے ہم سے چھوٹے ہم سے بڑے میرے پرمیشور پتا خداوند بولنے والے ہم نہیں بلکہ آپ کا پویتر آتما ہے میرے پرمیشور آج ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر ایک شبد میرے پرمیشور جس کے کانوں میں بھی جائے ربو یشو مسیح کے نام میں وہ اسیم کرپا کو اسیم بلیسنگز کو رسیب کرے میرے پرمیشور پتا میں پرارتنگردی خداوند جتنے بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں میرے پرمیشور جتنے بھی لوگوں نے اپنے پرارتنا وشی خداوند کمنٹس میں لکھے ہیں جو خداوند میرے پرمیشور پربو ان کے حردے کی باتیں ہیں میرے پرمیشور پتا پربو ہم یونٹی میں آتے ہیں میں اپنے پتی کے ساتھ یونٹی میں آتے ہوں جیسے کی آپ کے وچن میں لکھا ہے میرے پرمیشور جو بھی ہم ایمان کے ساتھ مانگتے آپ ہمارے لئے کرتے ہیں میرے پرارتنا کرتی ہوں میرے پرمیشور دیکھنے والوں کو بلیس کریں میرے پرمیشور اور خداوند خدا جیسے آپ نے ہمیں آشیشت کیا ہے پربو اتم سے بھی بڑھ کر میرے پربو آپ نے ہمیں آشیش دی ہے میرے پرمیشور سوچ اور سمجھ سے بڑھ کر آپ نے ہمیں اس رشتے میں مضبوطی دی ہے میرے پرمیشور پربو وہی خداوند بلیسنگ اور وہی سپیرٹ میں ان کے رولیشن میں مانگ لیتی ہوں پربو جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں پربو یہشو کے نام میں اس پرارتنا کے دوارہ ان کی جیون میں ان کے رشتے میں ریوائیول آئے میرے پرمیشور ریسٹوریشن آئے میرے پرمیشور پتہ ریسٹور کیجئے میرے خداوند خدا اور میرے پرمیشور پتہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی یانگسٹر انمیرڈ ہمیں واش کر رہے ہیں میرے پرمیشور اگر وہ کسی گلت ریلیشن میں تو میرے پرمیشور ان کے اوپر اپنے آتما کے دوارہ روویل کریں اور میرے پرمیشور صحیح جیون ساتھی صحیح سمیے پر ان کے جیون میں لے کر آئے میرے پرمیشور پتہ میرے خداوند خدا میں دھنیا واد کرتی دل سے میرے پرمیشور اپنی اتنی پیاری خداوند فیس بک فیمیلی کے لیے جنہوں نے ہمیں پیار دیا میرے پرمیشور پتہ خداوند اس کے بدلے میں انہیں سو گنا بلیسنگ دے ڈبل فولڈ کے ساتھ میرے پرمیشور پتہ ان کی بلیسنگ کو ملٹیپلائے کر پرمیشور پتہ پرمیشور پتہ میں آپ کی شانتی ان کے گھر میں مانگ لیتی ہوں میرے پرمیشور پتہ یہاں واد ہر ایک کے جیون میں آپ مہیا کیجئے کیونکہ آپ مہیا کرنے والے پرمیشور ہیں دیکھنے والے جتنی لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے میرے پرمیشور پربو یہشو مسیح اوروں کے ساتھ پربو جی اس بلیسنگ کو ساجی کیا ہے میرے پربو انہیں اور دوگنی آشش دینا میرے پرمیشور پتہ اپنے وچن کی انوشار میرے خداوند انہیں اونچے پر لے کر جانا اور میرے پربو میں دل سے ایک بار پھر دھنے واد کرتی پویتر آتما جی میرے پرمیشور ایک ایک جن کو اپنے سامت سے چھولو ایک ایک جن کو اپنے سامت سے چھولو بہت سے لوگوں نے خداوند کمنٹ کیا انہوں نے لکھا خداوند کی جس بھی سکنس میں ہے پربو ان کی ساری سکنس پربو یہشو مسیح کے چلی جائیں یہشو کے نام میں اور میرے پرمیشور پتہ جیسے کی خداوند آپ کے داس نے انانونس کیا میرے پربو آنے والے سنڈے میں میرے پرمیشور جیسے آپ اپنے داس پراریت رامنہنس جی کو بہت آیت سے استعمال کر رہے ہیں میرے پرمیشور جی میں مانگ لیتی ہوں خداوند خدا میرے پرمیشور اس احتوار کو جتنے بھی لوگ آئیں جو ہمیں watch کر رہے ہیں اور جن تک بھی میرے خداوند ہماری آواز جائے میرے پرمیشور جتنے بھی لوگ آپ کے بھون میں چمکور صاحب میں آئیں میرے پرمیشور جیسیو مسیح کے نام میں وہ آشش کو پرابت کرے میرے پرمیشور ابھی سے انہیں چھولے میرے پرمیشور پتا جو بیماری میں ہے ان کے بیماری کے بستر پر آپ انہیں چھولے میرے پرمیشور پتا تاکہ میرے پرمیشور 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 جس طرح سے میرے خداوند ہم نے آشش کو پرابت کیا ہے وہ لوگ بھی میرے پرمیشور بڑی گواہیوں کے ساتھ آفکتے ہیں دھنے واد کرتی پویتراتمہ چید آپ کے نام کو آدر اور مہیمہ دیتی ہوں خداوند کیونکہ آپ ہی آدر اور مہیمہ کے یوگیاں پرمیشور ہیں we are nothing lord but we submit our everything in your mighty hands thankyou master میں فیل کر رہا ہوں پرمیشور کا آتما مجھے بہت سرے ایسے لوگ ہیں جن کی باڑی میں بہت زیادہ پہنہ ہو رہا ہے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو میں آپ سب سے کہنا چاہتے ہو کہ اس حصے پر ہاتھ رکھے ہیں جہاں پر آپ کو درد ہو رہا ہے پرمیشور ابھی آپ کو چھو رہا ہیں ابھی آپ کو چھو رہا ہے اور میرا ایمان ہے کہ ابھی آپ چنگے ہو رہے ہیں اور آپ ہمیں ایمیلز میں ہمارے فیس بک میسیجز میں اپنی تیسٹیمنی کو بھیجیں گے آپ سنڈے کو آ کر اپنی گواہی کو دیں گے کہ ابھی آپ کے درد جا رہے ہیں اپنا ہاتھ اپنے درد والی جگہ پر رکھیں یہ شو مسیح کے سامرتھی نام سے میں پراکھنا کرتا ہوں جتنے بھی درد سے پیڑت لوگ مجھے واش کر رہے ہیں پربو جن کے بیک میں درد ہو رہے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد ہو رہے ہیں پربو جن کے شریر کے حصوں میں جوائنٹس پین ہو رہے ہیں پرب یہشو کے نام سے بے ہیلڈن جیسٹ ہے چنگے ہو جاؤ ابھی اسی وقت میں یہشو کا لہو آپ کے اوپر لگا تھا ہوں میں تمہیں بلڈ آف جیسٹ میں کور کرتا ہوں اپنے موں سے بولیں یہشو تیری لہو کی جائے دست وار اپنے موں سے بولیں یہشو تیری لہو کی جائے جب آپ یہشو کے لہو کی جائے کر رہے ہیں آپ چنگے ہو رہے ہیں آپ یشو کے لہو کی جائے کر رہے گا کہ اس کا لہو پویتر ہے اس کا لہو میڈیسن سے بھی بڑھکے ہیں آپ چنگے ہو رہے ہیں یشو مسی کے نام سے آپ بلیسنگ کو پارے یشو مسی کے نام سے آپ بڑوتری کو پارے یشو مسی کے نام سے اور جن لوگوں کے ویزاز میں پرابلم ہے پرمیشور کا آتما مجھے بتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایجنٹس کو پیسے دیکھ کر فسے ہوئے ہیں ان کے پیسے اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ابھی میں آپ کو صرف ایک منٹ کا وقت دے رہا ہوں ایک منٹ کا وقت دے رہا ہوں اپنے پاسپورٹ لے کر آئیں جلدی میں آپ کو ایک منٹ کا وقت دے رہا ہوں جلدی سے اپنے پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں پکڑیں ہم آپ کے پاسپورٹ کے لیے پرارتنا کرنا چاہتے ہیں سب جن پلیز اس وقت ہم یہاں پر پرمیشور کی بھاری انہینٹین کو محسوس کر رہے ہیں وائی بل بتاتا ہے کہ جہاں پر دو یا تین میں اور پری دو ہیں اور پرمیشور کا آتما یہاں پر مزود ہے وہ تیسرا ہے پربیشور مسیح تیسرا ہے اور آپ کے مدھے بھی پربیشور مسیح اس وقت کھڑے ہیں اپنے پاسپورٹ لے کر آئیں پرمیشور ابھی آپ کو اچھے کنٹری کے ویزاز پروائیڈ کروانے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ سب جن سنڈے کو گواہی کے ساتھ آ رہے ہیں میں یہ ایمان رکھتا ہوں میں یہ وشواس رکھتا ہوں آپ بڑی گواہیوں کے ساتھ پرمیشور کی حضوری میں آ رہے ہیں پاویتراتمہ جی ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنے پاسپورٹس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے اپنے امبیسی کے ڈاکومنٹس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے جی وہ لوگ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں جن کے پاسپورٹ امبیسی میں ہیں اور ان کے پاس ڈاکومنٹس رسیٹس ہیں لسٹے ہیں ان لسٹوں پر اپنے ہاتھ رکھیں ان ڈاکومنٹس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھیں پرمیشور ابھی کلیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں کینیڈا کے ویزے فسے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یوکے کے ویزے فسے ہوئے ہیں اسٹریلیا کے ویزے فسے ہوئے ہیں سٹڈی بیس پر کچھ بچے جانا چاہ رہے تھے چودہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے ان کے فسے ہوئے ہیں پرمیشور ابھی ریلیز کر رہا ہے ابھی پرمیشور آپ کے جیون میں بہت آیت کی آشش کو لے رہا ہے سرف شکیمان زندہ پرمیشور آپ کے لوگوں کے جیون میں سارے کام پورے ہو چکے ہیں میں وشواس کرتا ہوں بابیتر آتما آئیں اور اپنے بچوں پر اپنا کنٹرول لیں جن لوگوں کے درد ٹھیک ہوئے ہیں میں وشواس کرتا ہوں آج کے بعد کبھی درد ان کے پاس نہ ہے میرے پرمیشور ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں یونٹی کی پراتھنا سے اس پراتھنا کو مانگتے ہیں سب کہیں آمین زور سے کہیں آمین ہالیلوئیہ تھانکیو چیزز تھانکیو ہولی سپیرت ہالیلوئیہ پرمیشور کی حضوری کتنی اچھی ہے جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو سچ مچ بڑے کاموں کو بڑے میرے کلس کو پاتے ہیں کیونکہ بائیبل ہمیں بتاتا ہے یشو مسی نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے ہالیلوئیہ یشو نے مردوں کو زندہ کیا لازر کو زندہ کیا جیرس کی بیٹی کو زندہ کیا نائن ودوہ کے بیٹے کو زندہ کیا میں کتنے کام اس کے بتاؤں لکھا ہے کہ یادی اس کے کام لکھے جاتے تو اس دھرتی پر کتابیں بھی نہ سماتی اتنے بڑے بڑے کام پربیش مسی نے کیا ہے تو آج بھی وہی پرمیشور وہ کہتا ہے کہ میں آج کل اور یوگو یوگو تک ایک جیسا ہوں میں کبھی چینج نہیں ہوتا تو یادی میرے کل دوزار سال پہلے ہوتے تھے تو آج بھی ہوتے ہیں یادی تیسٹیمنیز دوزار سال پہلے ہوتی تھی آج بھی ہوتے ہیں یادی پروفیسی اس نے کی آپ کے لیے کہ آپ دھرتی کے کونے کونے تک میرے گواہ ہوں گے تو اس کا مطلب وہ پروفیسی پوری ہونی ہے اور آپ نے کرنا ہے اس کے لیے کام آپ نے گواہی دینی ہے پربیش مسیح کے نام کی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمیننس منسٹری the church of grace and glory always آپ کے لیے کھلا ہے ہمارا چرچ اب اوپن ہو چکا ہے پوری طرح سے رمیننس منسٹری the church of grace and glory پوری طرح سے اوپن ہو چکا ہے کوئی بھی جن آگر کے پرمیشور کی سیوہ کر سکتا ہے کوئی بھی جن آگر کے پرمیشور کیلئے اراد نہ کر سکتا ہے سنڈے کو ہماری church کی timing 10 بجے سے دوپہر کے 2 بجے تک ہے تو آپ سب جن آگر کے پرمیشور کی حضوری میں blessing کو پا سکتے ہیں لوگ جنگے ہو رہے ہیں آشیشت ہو رہے ہیں گھر پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب آپ کہتے ہیں کہ جب تک کوئیلا بھٹی میں رہتا ہے تو وہ لال رہتا ہے کیا رہتا ہے لال رہتا ہے لیکن جب کوئیلا بھٹی سے نکال لیا جاتا ہے تو وہ کالا پڑ جاتا ہے تو اس لئے سنگتی fellowship جو ہے وہ ایک بھٹی ہے پرمیشور کا آتما ایک بھٹی ہے جب تک آپ اس میں رہیں گے آپ لال رہیں گے آپ کے چہرے چمکتے رہیں گے آپ کی لائف میں blessings کے بھندار آتے رہیں گے لیکن جب آپ سنگتی سے دور ہو جائیں گے آپ کو اپنی لائف خوکلی لگنی شروع ہو جائے گی آپ کو آپ کے جیوان کا خالی پن ستائے گا آپ کو آپ کے جیوان کا اکیلا پن ستائے گا اس لئے دوستو یوٹ بڑے چھوٹے جتنے بھی لوگ ہمیں واش کر رہے ہیں سنگتی کے ساتھ fellowship کے ساتھ جوڑ جائیں کالیسیا میں آ کر کے آپ کو سابون لگتا ہے پرمیشور کے وچن کا اور ساری محل اتر جاتی ہے سب بھولی آمین آمین سو تھانکیو سو مچ پری اگین کہ آپ میرے ساتھ آپ نے مجھے چنا خدا مند کا شکر گزار ہوں کہ آپ پرمیشور نے ہم دونوں کو بلیس کیا ہے اور اوکے چیزز کہہ رہی ہیں کہ ہم تین سسٹرز انمیرڈ ہیں اور لوگ ہمیں تانے مارتے ہیں پریئر فور سسٹر یہ شمسی کے نام سے میں پرارتنا کرتا ہوں جن بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے جن بہنوں اور بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے انہیں اچھے لائف پارٹنر پروائیڈ کرے پرمیشور آپ تانوں کا جواب دینے والے پرمیشور ہیں آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ دھنے ہو تم جب میرے نام کے کران لوگ تمہیں بولیاں مارتے ہیں میرے پرمیشور ان لوگوں کے لیے اپنے میرے کل کریں ان جیزز نے مائی پریس سب بولے آمین رسیو کریں بہن اپنی بلیسنگ کو اپنی سسٹر کے لیے اور اپنے لیے thank you so much جتنے لوگوں نے بھی ہمیں جوائن کیا پھر سے ملیں گے پرمیشور کی حضوری میں کل کا فرائیڈ لائیو آپ کے لیے بہت زیادہ بلیسٹ ہے میں بشواہز کرتا ہوں اور ٹھیک آٹھ بجے کیونکہ ہمارے فرائیڈ لائیو کی ٹائمن چینج ہو چکی ہے تو کل آٹھ بجے پھر سے پرمیشور کی حضوری میں ملیں گے نئی بلیسنگ کے ساتھ نئے مسئے کے ساتھ سنڈے کو من of God will do lay hand service سر کے اوپر ہاتھ رکھے پراتھ نہ کریں گے 2005 سے lay hand service کر رہے اور آج تک تھکے نہیں سب بولے hallelujah لاکھوں لوگوں کے لئے پریار کر دی لاکھوں لوگوں نے آشیش کو پا لیا لاکھوں لوگوں نے چنگائی کو پا لیا لیکن اس میں ہماری کوئی بڑھائی نہیں اس میں سارا آدر مہیمہ عزت زلال خدا دیشو مسیح کے نام کو زیادہ because is worthy to glory hallelujah so praise the lord thank you so much جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا میرا ایمان ہے کہ آپ سب کو ہم دونوں اچھے لگے ہیں آپ سب نے بہت زیادہ بھیجی ہے congratulations کہا ہے اور thank you so much again اس ministry کو رامان منسٹری کو شامی ہن official channel کو youtube کے اوپر watch کرتے رہے بہت اچھے اچھے sermons میں خود بھی بہت سنتا ہوں اور ان کے words میں بہت زیادہ blessing ہے پاور ہے knowledge ہے اور بہت زیادہ کلام خدا نے دیا ہوا ہے جہاں پر خدا کا کلام ہے وہاں پر چمت کار تو ہونا ضروری ہے زندہ کلام جہاں پر پرمیشور آپ کو آشیش کریں کلات بجے پھر سے ملاقات ہوگی پرمیشور کی حضوری میں پھر سندے کو ہوگی زندہ حضوری میں سب بلے آمین God bless you all پری ایک بار پھر سبی بہت 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 سارے لوگوں نے اپنے بہت بہت اچھے کومنٹ دیے اور ہمارے سوم کو جیسے آپ بھی بھی لائک کر رہے کومنٹ کر رہے شیئر کر رہے اگر کوئی دن میں دس بار سنتا ہے تو میں اچھا بار شیئر کرے اور ہمیں سارے لوگ میسیج کر رہے ہیں کہ ریپیٹ پہ لگا رکھتے رکھتے رکھیں ھائنک you much آپ ریپیٹ لے پرمیشور کے داس پراریت رامن ہنس جی بھی آرہے ہیں اور اب ہی وہ فاسٹنگ میں ہے اور پرارتنا میں ہے اور جب سے میں شادی کر کے یہاں آئی ہوں صرف دو سے تین بار ہی میں مل پائی ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت بلیسیڈ فیل کر رہی ہوں کیونکہ ہمیشہ وہ پرارتنا میں رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں کئی بار آواز آتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ پرمیشور نے بہت بلیسیڈ کیا اور میں اپنے بہت زیادہ بلیسیڈ فیل کر رہی اس فیمیلی میں آکے موم ڈیڈ بہت اچھی ہیں سبھی بہت اچھی ہیں اور آپ سبھی بھی جو ہماری فیمیلی ہیں شیمی ہمارے گیت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دوبارہ پھر دیکھ بہت دو مہینے ہوئے دو تین مہینے مہینے مجھے مجھے بنائی ہوئے تو فولور لائک لائک تو لوگوں کو پتہ نہیں پیج کا اور نئے فیس بک پیج کا چاہتا کہ آپ جب شیئر کریں گے تو پتہ کریں تو وہ نہیں ہو پائے گا اس لئے ہمیں لائیو آنا پڑا اور ہم آنا بھی چاہتے تھے تاکہ ہم اپنی فیملی سے بات کر سکے ہمارے لئے پراتھنا کرتے رہے اسے وکائی کے لئے پراتھنا کرتے رہے اور اگین میں پرمیشوی کا دنیواد کرتا ہوں آپ سب کے لئے اور جتنی بھی پریئرز آپ کے لئے ان کو آمین میں ریسیو کریں اور جلدی ہمارا کرسماس سانگ میرا اور پڑی کا آپ سب کے لئے کرسماس سانگ لے کر آئیں گے اور جلدی وہ ریلیز ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہم منسٹری میں اور زیادہ ہرڈ پہلے لیتا ہے اس لئے فاسٹنگ ابھی نہیں کیا نو دن سے لیکن سون نیکسٹ ویک میں ہم سیون ڈیز فاسٹنگ میں جائیں گے اور میرا ایمان ہے ان سیون ڈیز میں آپ پرمیشور کی بہت آیت کی آشش کو پائیں گے پرمیشور کے دعاست جس طرح سے فاسٹنگ میں ہم چاہتے ہم بھی ان کے ساتھ فاسٹنگ میں جائیں اور انینٹنگ ڈبل ہو جائے جب ایک فیملی آپ کے لئے دعا ہو ہے تو آپ کے دکھ ٹوٹیں آپ کی بیماریاں چاہیں کیونکہ ہمارا یشو ویعد ہے ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے میں میڈیسن پر بلیو نہیں کرتا ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بلیو یشو پر آئے ہمارا بلیو میرے خدا وند زندہ خدا وند پر آئے جو ہمارے ٹیک کیر کرتے ہیں تو آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے love you and thank you so much اور پری کی طرف سے بھی بہت بہت پیار اور اسے اتنا پیار کرنے کے لئے اس کے گیت کو میری آواز میں اس کی آواز کو پسند کرنے کے لئے میں پھر سے ایک بار آپ سن رہے ہیں آپ ہمارے سر پر اپنی بلیسنگز کا ہاتھ رکھیں تاکہ ہم اسی طرح سے خدا وند یسوم سی میں گرو کرتے جائیں اور